بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو وظیفہ بتانے سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹا سا قصہ سناتا ہوں دوستو ایک نیک آدمی تھا ایک دن اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ اے اللہ تُو نے یہ امیر غریب کیوں بنائے کاش تُو سب کو ہی امیر بنا دیتا یا اللہ آج غریب کتنا پریشان ہے اور امیر کتنا عیش میں ہے یا اللہ یہ تو ناانصافی ہوئی نا حالانکہ اللہ سب کو جواب نہیں دیتے لیکن کسی کسی کو دے دیتے ہیں وہ آدمی رات کو سویا اس نے خواب دیکھا کہ سب امیر ہو گئے ہیں سب خوش ہیں پھر ان کے گھر سے راشن ختم ہو گیا جیسے ہی یہ راشن لینے گئی تو دیکھا راشن والا دکان بند کر رہا تھا اس آدمی نے کہا کہ تم اپنی دکان کیوں بند کر رہے ہو اس دکاندار نے کہا خدا نے مجھے بہت دولت دی ہے اب میں کیوں محنت کروں ویسے بھی اب میں امیر ہو گیا ہوں پھر دوسرے دن ان کے گھر کی دیوار گر گئی یہ مصری کو ڈوننے گئے مصری نے کہا کہ اب میں کیوں محنت کروں خدا نے مجھے بہت دولت دی ہے اور مصری والا کام میں نے چھوڑ دیا ہے اور اس کے بعد ان کا نوکر گھر میں آیا اور کہا آج سے یہ نوکری میں چھوڑ رہا ہوں کیونکہ خدا نے اب مجھے بہت دولت دی ہے اب میں کیوں محنت کروں لہٰذا آپ اپنا کام خود کریں کھانا خود بنائیں صفائی خود کریں کپڑے خود دویں اب گھر کا سارا کام آپ خود کریں یہ فورا نیند سے اٹھے اور سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے اے خدا تیری قدرت تیری حکمت تو ہی جانتا ہے ہم جیسے حکیروں کو کم اکلوں کو تیری قدرت میں بولنے کا دخل دینے کا کوئی حق نہیں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتائیں گے اگر آپ اس وظیفہ کو جمعہ کے دن کر لیتے ہیں تو آپ کی ہر دعا قبول ہوگی اور آپ کی رزق میں بھی انشاءاللہ برکت ہوگی آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی دوستو جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے اور جمعہ کے دن آپ کسرت سے درود پاک پڑھتے رہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن دو گڑیاں دو وقت ایسے آتے ہیں جس وقت اللہ اپنے بندے کی دعا قبول فرماتے ہیں ان میں سے ایک وقت جمعہ کے خطبے کے دوران یعنی جب امام خطبہ دیتے ہیں اور وہ جب خطبے کے دوران تھوڑا سا بیٹھتے ہیں تو اس وقت بہت ہی زیادہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے اور دوسرا جمعہ کے دن نماز اثر کے بعد کا وقت اس وقت بھی دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے اور اس وقت انسان کی مانگی ہوئی دعا اللہ پاک قبول فرماتے ہیں تو ہم جو آپ کو وظیفہ بتانے والے ہیں آپ اس وظیفہ کو جمعہ کے دن ضرور کریں انشاءاللہ آپ کو اس وظیفے سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا یہ وظیفہ کون سا ہے ہم آپ کو یہ وظیفہ بتائیں گے لیکن سب سے پہلے آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں ہماری یہ ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو یہ جو لال رنگ کا نشان ہے جلدی سے آپ اس کے اوپر کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور یہ جو ساتھ میں گھنٹی کا نشان ہے آپ اسے بھی ضرور دمائیں ہمارے چینل میں انشاءاللہ آپ کو ایسی ہی اچھی ویڈیوز ملتی رہیں گی تو آپ نے جمعے کے دن زہر کی نماز کے بعد آپ نے دو نوافل پڑھنے ہیں دو نوافل پڑھنے کے بعد آپ نے اپنی جگہ پر ہی بیٹھ کر آپ نے اکیس مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے دو سو مرتبہ یا ہیو یا قیوم پڑھنا ہے یہ آپ نے دو سو مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے آخر میں پھر سے اکیس مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے یہ سب پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ پاک سے دعا مانگنی ہے جو بھی آپ کی پریشانی ہے رزق کی تنگی ہے یا کوئی بھی آپ کی پریشانی ہے آپ نے اس کے بارے میں دعا مانگنی ہے تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی دعا کو قبول فرمائیں گے اس وظیفہ کی برکت سے انشاءاللہ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی یہ وظیفہ آپ کو کیسا لگا آپ کومیٹس میں ہمیں ضرور بتائیں آپ کی پریشانیاں بیویرین موسیقی